انسان کا اخلاق زبان سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑھ ہے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جہل ہے اٹھا کر پھینک دیں اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہو ہم حسین ترین امیر ترین ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بلاخر مر ہی جائیں گے اروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زیوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقع اندھے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا من چاہا شخص کسی دوسری جگہ ردی کے بھاؤ بک جاتا ہے ہجرت ہمیشہ ہم بہت ہی مجبور ہو کر کی جاتی ہے چاہے وہ اپنے گھر سے ہو یا کسی کے دل سے ہو خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے تھوڑے بے وکوف اور اکل مند سے اچھی طرح پیش آؤ کیونکہ امید ہے کہ تم ایک دن اس کے لیے کام کرو گے اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکرات سے دفناؤ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی سے مت کرو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو زلیل کرتے ہو جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا مرد کی دو کمزوریہ ہوتی ہیں جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اس عورت کا ہو جاتا ہے مرد کی پہلی کمزوری آپ خود ہیں جو آپ کو پتا نہیں مرد کی دوسری کمزوری خوبصورتی ہے اس لیے خود کو وقت دیں وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے مرد کی دیتی ہے